موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام رمضان ایمانا وا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی محمد بعدد من صل وصاب اللہم بارک علی محمد بعدد من قاد وقام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمین موزیس آمین آج کی یہ آن لائن نشست استقبال رمضان کے عنوان سے منعقید کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال رمضان المبارک کے بلکل قریب آ کر نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات اور یہ دعا جہری رہتی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لئے بابرکت بنا دے اور ہمیں اس برکتوں کے ذریعے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما دے اور پھر فقط معاملہ دعا تک نہیں رہتا تھا رجب کے مہینوں کے مہینے سے ہی نیکیوں کے اندر کسرت جو ہے شروع ہو جاتی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاملات زندگی بلکل تبدیل ہو جاتے ہیں شعبان 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 المعظم کا مہینہ جب شروع ہوتا تو روایات میں آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم محضر سامین یہ ساری کی ساری تیاریاں یہ اس وجہ سے ہوا کرتی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینہ جو اللہ رب العالمین کا اہم مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے ہمیں جہنم سے خلاصی دینے کے لیے جو مہینہ آ رہا ہے جو جنت کے اندر داخلے کے لیے انوانا سجائے یہ مہینہ آ رہا ہے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی تیاری کیجئے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور کیے ہوئے طریقے کے مطابق جو رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں روزوں کے ذریعے شامان کے اندر نیکیوں کی کسرت کے ذریعے صدقات کی کسرت کے ذریعے حقیقت میں رمضان المبارک کی نیکیوں کو کمانے کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں ورنہ تو جو فقط ان نیکیوں کو کمانے کے لیے رمضان المبارک کا فقط استقبال کرتے ہیں وہ کچھ ہی دنوں کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ولولہ رمضان المبارک کے شروع میں ہوتا ہے آغاز میں ہوتا ہے درمیان میں جا کے وہ ولولہ اور جذبہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تیاری جو حقیقت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی چاہیے تھی رجب کے مہینے سے وہ ہم نہیں کرویتے ہیں بہرہ اگر ہم یہ تیاری بقاعدہ سنت کے مطابق کر چکے ہیں تو بہت بڑی بات ہے افضل بات ہے الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس تیاری سے محروم رہ گیا اس استقبال سے محروم رہ گیا تو ابھی بھی یہ کچھ لمحے موجود ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے جذبات کو توانا کر سکتے ہیں ہم اب ان کئی نیکیوں کی کسرت کے ذریعے اس رمضان المبارک کے استقبال جو ہے بہترین انداز میں کر سکتے ہیں محضر سامین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں شہر رمضان اللہ لذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا یہ وہ رکو ہے دوسرے سپارے کے اندر ساتوں رکو سورة البقرہ میں جو ایک سو تیراسی سے لے کر ایک سو اٹھاسی آیات تک مشتمل ہے چھ آیات پر مشتمل یہ رکو اور مکمل طریقے سے اس پورے رکو کے اندر رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی سب سے اہم ترین عبادت روزوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ اور اس قسم کی تفصیل قرآن مجید میں کہیں اور آپ کو جو ہے روزے کے حوالے سے یا رمضان المبارک کے حوالے سے نہیں ملے گی بہرحال اس رکو کا جو ہے بہتر انداز میں مطالعہ کیا جائے سمجھنے کی کوشش کی جائے آج ہم چند نکات کو آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے موزی سامین اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گئے یہ ممکن تھا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ شہر رمضان اللذی انزل اللہ فیہ القرآن کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انزل فیہ القرآن مجہول سیغہ کہ جس کے اندر اتارنے والے والی ذات کا ذکر نہیں ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا پیسی وائی ٹینس جو ہے ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو قرآن مجید جیسی عالی شان کتاب جو نازل کی گئی ہے بندہ مومن اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنی ریاضتوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کی کسرت کے ذریعے اس ذات تک پہنچنے کی کوشش کرے اس ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے اس ذات کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے جس ذات نے مجید کو نازل فرمایا ہے اور یہ کس طرح ممکن ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو غلطی کی بنا پر جنت سے نکالا گیا اور اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت کے بعد سورة البقرہ کی آیت نمبر 138 اور 149 میں ارشاد فرمایا اہبتو منہ جمیع اس جنت سے اب جو ہے زمین کی طرف اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لہٰذا اس زمین پر جانے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی لہٰذا اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو اس کو دنیا کے اندر کوئی پشتاوہ ہوگا نہ خوف لاہق ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی انہیں غم محسوس ہوگا جب وہ اللہ سے ملاقات کریں موزی سامین یہ ہدایت کونسی ہے کہ جس کی بنا پر کہ جس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت سمرنے والی ہے اس ہدایت کے لئے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو بندہ مومن کو قرآن مجید کی سورة الفاتحہ میں دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہم ہر رکعات کے اندر سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سکھایا کہ کہو اہدین السراط المستقیم اے اللہ جس سیدھے رستی کا تُنہیں ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوبارہ جو ہے اپنے کھوئے ہوئے مقام جو جنت الفردوس ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرماتے کہ کس طرح ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے اللہ رب العالمین بندہ مومین کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتے اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورة الفاتحہ کا بیان فرمایا اور فوراں بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں ہدایت چاہیے بندہ مومین تُنہیں ہدایت کی دعا کی ہے میں فوراں جو ہے اس کی دعا اور پکار کا جواب دے رہا ہوں ذالک الكتاب یہ قرآن مجید ہے یہ وہ ہدایت ہے یہ وہ سیدھا رستہ ہے جس کے پر چل کر جس کے مطابق زندگی بسر کر تم اپنا وہی کھویا ہوا مقام جنت کے اندر حاصل کر سکتے لیکن یہ ملے گی کس کو اس کتاب مجید سے اس کتاب ہدایت سے ہدایت کس کو حاصل ہوگی اللہ رب العالمين نے فرمایا یہ ہر ایک کو نہیں ملنے والی اس کے لیے تقویہ کا جذبہ اور تقویہ کا ارادہ اور تقویہ کے مایار پر پورا اترنے کی کوشش اللہ رب العالمین کو دکھانی پڑے گی تو اللہ رب العالمین بھی تمہارے جذبے کے مطابق تمہیں سیدھا رستہ جو ہے اس قرآن مجید کے ذریعے لازم دکھائیں گے موضی سامین تقویہ تقویہ کا جذبہ اور اسی کے بارے میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا لعل لکم تت ت 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 تمہارے اندر وہ تقویہ کا مایار پیدا ہو سکے کہ جس کے ذریعے جس پر چل کر تم اللہ رب العالمین کی وہ ہدایت اور سرات مستقیم حاصل کر سکتے ہو کہ جس پر چل کر تم اپنا کھویا ہوا مقام جنت میں حاصل کر سکتے قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہرا میں تشریف لے جاتے ریاضت فرماتے اور روایت میں آتا ہے روزے رکھتے اور اس کے ذریعے اپنے قلب کو اپنے دل کو مضبوط فرماتے تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جا سکے اور یہ جو بہت بڑا کلام بہت عظیم کلام اللہ رب العالمین کا نازل فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خوشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ وہ اس کلام کی حیبت سے وہ لرزنے لگتا کانپنے لگتا ریزہ ریزہ ہو جاتا من خشیت اللہ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ مومن اس کو اس کی تلاوت کرے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو اس کے اندر خشیت الہی پیدا نہ ہو موزی سامین تقویٰ ڈر خوف کس کا اللہ رب العالمین اور یہ جتنی بھی اہم عبادتیں ہیں جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام وعلا خمس پانچ عبادتوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی یہ فاؤنڈیشن کچھ حضرات اس کو بنیاد کا نام دیتے ہیں اور کچھ ارکان کے ذریعے پلرز کا نام دیتے ستون کی مانا کرتے ہیں بہرحال جو بھی اگر لیا جائے تو یہ عبادتیں جو شہادت ہے اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت گواہی اور اس کے بعد نماز کا قیام اور اس کے بعد زکاة کی ادائیگی اور پھر حج بیت اللہ اور رمضان مبارک کے روزے یہ تمام پانچ چیز ہیں یہ فاؤنڈیشن یہ بنیاد کے جس کے اوپر پوری اسلام کی جو ہے ایک عمارت کا قیام ممکن ہوتا ہے اور اگر اس کو پلرز کا نام لیا جائے اس کو ستون کہا جائے تو ستونوں کے ذریعے ایک عمارت کے اندر جو مضبوطی کو بنیاد سمجھا جائے یا ان کو ستون کا درجہ دیا جائے انہی کی بنا پر بندہ جو ہے دیگر نیکیوں کی ایک عمارت جو ہے اپنے لیے جو ہے قائم کر پاتا ہے حضرت سامین لہذا روزہ یہ رمضان المبارک کے روزے جن کو اللہ رب العالمین نے فرض فرمایا اور رمضان مبارک کا تعرف کیسے فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن یہ فقط افطار اور سحور سہری اور اس حوالے سے پریشان ہونا اور دیگر چیزوں کے لوازمات کئی فقط نام نہیں ہے بلکہ اصل تعرف اس کا کیا ہے رمضان المبارک کا کہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے قرآن مجید نازل کیا گیا یہ اصل میں اصل تعرف ہے اور قرآن مجید تک ہی اور قرآن مجید سے ہی اصل میں رشتہ استوار کرنا اور مضبوط کرنا رمضان المبارک اور اس کے اندر کی جانے والی تمام عبادتوں کا اصل محور اور مقصد بشمول روزوں کے یہی قرآن مجید کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے لہذا جتنا تقویہ انسان کے دل کے اندر مضبوط ہوگا قرآن مجید سے بھی رابطہ اور قرآن مجید سے بھی تعلق اتنا ہی مضبوط تر ہوتا چلا جائے لہذا آگے جو ہے اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا مزید تعریف فرمایا اور فرمایا یہ لوگوں کے لئے یہ انسانیت کے لئے ہدایت ہے یہ فقط ایمان والوں کے لئے ہی دنیا اور آخرت کی ہدایت نہیں ہے اگر کوئی کافر شخص جو اللہ رب العالمین کو نہیں ماننے والا ہو لیکن وہ قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی دنیا میں بسر کرے حقیقت میں وہ کامیاب ہو جائے گا اس کے لئے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی آسان ہو جائے گی آج ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو قوانین ہیں جو دیگر چیزیں جو یورپ کے اندر جو معاملات دیکھتے ہیں کئی ایک چیزیں کئی ایک اصول یہ وہ ہیں جو انہوں نے قرآن مجید سے اخص کی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو انہوں نے ریاست کا نظام بنایا ہے موزی سامین ہدل لن ناس یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے وہی بات وہاں پر ہی آ جاتی ہے فمن طبیع جو اس ہدایت کی پیروی کرے کون سی ہدایت کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ علی مران میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دریات فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم یہ اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علی وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن وحبل اللہ المتین قرآن مجید ہی اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے اور سورة البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قطبینا رشد من ویقم باللہ فقد استمسک بالعروت المثق لنفس عمل یہ جو اس رسی کو جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے لنفس عمل جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید وہ حبل اللہ المتین جو مضبوط رسی ہے من السمائ الال عرب جو اللہ رب العالمین کی طرح سے دنیا پر زمین پر تک جو آ رہی ہے قرآن مجید کی صورت میں جو اس کو تھام لے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ رسی تعلق کو مضبوط کر لے اللہ رب العالمین تک پہنچا دے اس مقام اور جنت تک پہنچا دے جو حقیقی طور پر انسان کی مراث ہے جو ایک مومن کی مراث ہے موز سامین اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کن کتاب ہے چاہے وہ کسی طور پہ بھی واضح کرنے والی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ یوم الفرقان کا دن ہمارے سامنے آئے اور اسے کہتے ہیں غزو بدر کے جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان پہلا مار کا سطرہ رمضان المبارک کو پیش آیا ہر طریقے سے رمضان المبارک جو ہے جس کے عزو بدر کی صورت میں ہو چاہے وہ فتح مکہ کی صورت میں ہو چاہے وہ باب الاسلام سن کے اندر اسلام کی آمد کی صورت میں ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی ہدایت کو پہنچ سکتے ہیں تقویٰ کا حصول جس کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے آئیے ہم تھوڑا سا حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ایک حدیث یہ جو بڑی معروف حدیث ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے شیطانوں کو ہتکڑی لگا دی جاتی ہے دیکھیں یہاں پر بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طریقے سے آیت قرآنی کے اندر انزلہ کہہ کر اتارنے والی ذات کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ بندہ مومن جو ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے ذات کو پہچان سکے اسی طریقے سے یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی جو ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمين کھول دیتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں نہیں کھول دیے جاتے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں اس میں حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر ریاضتوں اور تقویہ کے ذریعے قرآن مجید کے نازل کرنے والی ذات تک پہنچا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جنت کے دروازے بھی ہر ایک کے لئے نہیں کھول جاتے جہنم کے دروازے ہر ایک کے لئے بند نہیں ہو جاتے بلکہ ان کے لئے کھول دیے جاتے ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کا تقویہ حاصل کر لیتے ہیں ان کے لئے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو حقیقی طور پر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس مقام کے لئے روزوں کی عبادت کو فرض کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ حدیث مبارک کے اندر ہی نبی مہربان نے ارشاد فرمایا من سام رمضان ایمانا وا احتسابا غفر لہو ما تقدم من دمی کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے دو حالتوں کے اندر رکھے ایک ایمان کی حالت میں اور دوسرا احتساب کی حالت میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے دو حالت ہیں یہ اللہ رب العالمین کو بندہ مومن جب یہ دو حالات اپنی پوزیشن واضح کرے گا اللہ کے سامنے کونسی دو پوزیشن نمبر ایک ایمان کی اور ایمان کسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور وہ ہے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ہر بات کی تصدیق کر دے نمبر دو اقرار باللسان زمان حال سے جو ہے اس بات کا اقرار کرنا وعمل بالجنان اور اپنے جسم سے اپنے آزائے جسم سے اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے اپنی صلاحیت وں کے ذریعے عمل کے میدان میں تصدیق کو اور اللہ رب یہ اقرار جو زبان سے کیا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت کر یہ تین چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ایمان اب بندہ مومن اس کو چاہیئے کہ جب روزہ رکھے تو اس حالت میں ہو کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہو اللہ مائز والا نہ ہو بلکہ وہ اقرار جو حضرت حسین رضی اللہ نے کیا توحید کا وہ اقرار جو حضرت عمر رضی اللہ نے کیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ہو اور تمام صحابہ کی زندگی جو بھری ہوئی ہے موزی سامین اور اس کے علاوہ عمل کے ذریعے روزہ رکھ کر رہا ہے کہ میرا اس ذات پر ایمان ہے جس نے روزوں کو فرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ ہر وقت میرے ہر عمل پر موجود ہے اسی کو حقیقت میں تقویٰ کہتے ہیں جب یہ پوزیشن آگئی تو یہ پہلی حالت کے اندر بندہ مومن کامیاب ہو گیا وہ احتساب اور دوسری پوزیشن کیا واضح کرنی ہے کہ یہ تمام آمال کرنے کے بعد خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے عجر و ثواب کی امید رکھنا اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ جو کام کیا ہے مجھے دنیا والوں سے اس کا عجر نہیں چاہیے اس کی تعریف نہیں چاہیے کہ میں نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں میں نے تو عجر و ثواب بھی تیری طرف سے ہی چاہیے اور مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اس حوالے سے وہ احتساب ہے اگر یہ دو حالتیں پیدا ہو جائیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ ایک حدیث میں ہے کہ پانچ نمازیں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ ساری کے سارے عامال تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں فقط بڑے گناہوں سے گناہ کبیرہ سے بندہ بج جائے تمام صغیرہ گناہ جو ہے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی برکت سے رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین تمام نیکیاں تو عطا ہوتی ہیں نیکیاں تو ملتی ہیں محبتیں تو ملتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں تو یہ جب چیز مل جائے یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے وہ حدیث مبارک ہے جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور حقیقت میں ایسے ہی لوگوں پر شیطان کا وار اثر انداز نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لیے حقیقت میں دکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے لوگ اس کے اندر بھی غبن کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جھوٹ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ جذبہ بندہ مومن پیدا ہی نہیں کرتا وہ انسان کہ جس کے ذریعے اس کی یہ امید مزہ نہیں آتا وہ اثر پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے بندہ اس مقام تک پہنچ جائے جو حقیقت میں تقویہ کا مقام ہے موضی سامین یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی چند ہی دنوں کے اندر ہمارے پاس سائے فگن ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں نبی یہ حدیث مبارک ہیں انشاءاللہ رمضان المبارک کے درمیان بھی چند چیزوں کو جو ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابی سے نیت کر کے ابی سے جذبہ بیدار کر کے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی نیت کر لی جائے بیدار کیے بغیر کہ رمضان شروع ہوگا تو میں تلاوت کا آغاز کروں گا صدقات کی کسرت یہ سوچے بغیر کہ رمضان آئے گا تو وہاں تب جا کے میرے صدقات کا معاملہ شروع ہوں گے ان تمام نیکیوں کے لیے رمضان المبارک کے انتظار کیے بغیر ابی سے دل کے اندر نیکیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین لازمًا وہ درجہ عطا فرمائیں گے جو تقویٰ کا درجہ ہے اور جب یہ تقویٰ کا درجہ انسان کو مل جائے تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُ الٰا مَغْفِرَتِم رَبِّكُم وَجَنَّتِن عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دوڑے چلے آو اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف ان جنتوں کی طرف جن کی پیمائیس جن کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر ہے یہ اہرے غیرے سب کے لیے یہ جنت تیار نہیں کی گئی بلکہ کس کے لیے کی گئی ہیں عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یہ جنتیں تقویٰ والوں لوگوں کے لیے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں ان متقی لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کہ میرے ہر عمل پہ اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے اور یاد رکھئے گا رمضان المبارک کا مطلب استقبال رمضان کا مطلب اور رمضان المبارک کی پوری اس ایک مہینے کی ٹریننگ کا مطلب فقط سہری سے لے کر افطار تک کا نہیں ہے بلکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاِحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْ جو رمضان المبارک کی راتوں کو تراوی کے اندر نفل نمازوں کے اندر کھڑا ہو گیا اللہ کے حضور اللہ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو پتا چلا یہ معاملہ یہ نیکیوں کے معاملات یہ فقط افطار پہ آکے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کا ہر دن چوبیس گھنٹے پہ مشتمل ہے جس کے اندر روزے کا بھی دورانیاں آ جاتا ہے اور جس کے اندر افطار سے لے کر اگلے دن کی سہری تک کے بھی دورانیاں آ جاتا ہے جس کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے لہذا افطار کے بعد اپنے آپ کو غافل کر دینا بازاروں کے اندر اپنے اوقات کو صرف کر دینا اور دیگر چیزوں کے اندر اور دیگر پورامات کے اندر جس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ اداکار اور دیگر جو سو کالڈ سکالرز کے نام پر جو ایک بہتاد جو ہے ٹی وی پر آپ آپ دیکھیں گے کہ وہ شانِ رمضان اور دیگر رمضان کے حوالے سے پورامات کرتے ہیں جن کا کوئی نیکیوں سے جن کا کوئی تعلق اللہ کی تقوی کے ساتھ کسی طریقے سے وہ نہیں ہوتا لیکن رمضان کے اندر ایسے اوقات کے اندر پورامات کو نشر کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر بندہ مومن جو ہے اللہ رب العالمین سے قربت کے بجائے ان پورامات کے اندر غفلت کا شکار ہو جائے لہذا ایک ایک گھڑی اور یہ قیمتی کب بنے گی جب لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ رب العالمین اس درجے پر پہنچا دے کہ جس کے بارے میں جس درجے کے بارے میں علمہ اقبال نے خود کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن میری اور آپ کی زندگی اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلق القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیا ہیں وہ الحمد لیلہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جو ہے اس کے ہر لفظ کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے ایک ایک لمحہ موجود ہے ایک ایک قدم موجود ہے ایک ایک ادہ موجود ہے لہٰذا اگر ہم بھی تلاوت کرتے کرتے اس پر عمل کرتے کرتے انشاءاللہ اگر اس درجے پر پہنچ جائیں تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام خطاؤں کو اس رمضان المبارک کے اندر معاف فرما دیں یہ جو آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہمارے اوپر موجود ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی کرونا وائرس کی صورت میں کبھی دیگر بیماریوں کی صورت میں بد حکمرانوں کی صورت میں جھوٹے حکمرانوں کی صورت میں کرپشن کی صورت میں یہ جو ہم کئی ایک آزمائشوں اور عذابوں کے اندر مقتلعہ ہو چکے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رابطے کو اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اس کے لئے بہترین ذریعہ یہ رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی نیکیاں ہیں خصوصا روزے کی عبادت اور روزے کی عبادت اس طرح کی جائے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقویہ ہمارے لئے اس کا حصول ممکن ہو سکے اللہ رب العالمین ہم سب کو کی جانے والی تمام باتوں پر ہم سب کو مل کر اور انفرادی طور پر ہمیں عمل کی اللہ رب العالمین توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ موسیقا 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 موسیقا